اسلام علیکم میرے نام ہے اتراباس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اترٹیک والج دوستو امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس سیپلٹ ایسی کو انڈرگون انسٹال کیسے کیا جاتا ہے آر ایڈی اوپن ایسی انسٹالیشن کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کا لنک جو نے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ایسی انسٹالیشن بہت آسان ہوتا ہے جو انڈرگون فٹنگ ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ پمیش آپ نے ایکوریٹ کرنی ہوتی ہے برابر جو نہ آپ انڈرگون فٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے چھوٹا سا روم اس کے اندر پیپنگ آر ایڈی انڈرگون کی ہوئی ہے اور ڈرین پیپنگ انڈرگون کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے ایسی کو انسٹال کرنا ہے میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی دیوار کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ ایک سو چھ سینٹی ہے اور جو میرا ایسی ہے جو میں لگانے جا رہا ہوں وہ ایک سو دو سینٹی ہے آپ پیچھے جو انا چار سینٹی ٹوٹل بچ رہا ہے تو اس سے ساتھ سے ہم لوگ اس کو اجسٹ کریں ہر کاریگار حضرات اپنے حساب سے ایسی انسٹال کرتا ہے اور میں جو اپنے طریقے سے انسٹال کرتا ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلتی سے لائک کرتے ہیں چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں کام کی طرف دوستو آپ ایسی کی پمیش دیکھ رہے ہیں ایک میٹر دو سینٹی بن رہی ہے یعنی چالیس انسٹے تھوڑا سے زیادہ ایسی انڈور کے پلیٹ لگانے کے لیے سنٹر کر لیتے ہیں آپ سے پہرے دوستو آپ نے انڈور کے پیچھے پلیٹ رکھے پلیٹ کی مارکنگ کر لینے سنٹر میں پھر اس کے بعد دیوار کی جو سنٹر کی میں نے پمیش کی ہے ایک سو چھ سینٹی بن کے ٹوٹل ہے اس کو ہاف میں نے کی ہے 53 سینٹی رائٹ سیڈ پہ آئے گا اور 53 سینٹی لیف سیڈ میں تو اس کو جو نا پلیٹ کو میں لیول کر کے انسٹال کر لیتا ہوں پلیٹ لگا دی ہے اس کو ہمیشہ لیول پہ لگانا چاہیے ایک تو پانی کی کمپلیٹ نہیں آئے گی اور دوسرا جو نا دیکھنے کے لیے اچھا دیکھے گا تاکہ ٹیڑا میڈا نہیں ہوگا تو لیول پہ دیکھے گا تو اچھا رہے گا کپر پائپ کے اوپر جو انسلویشن ٹیپ لگی ہوئے اس کو کٹنگ کر لیتا ہوں پائپ اندر سے جو نا کپر نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پمیش کر لیں گے جو ایکسٹرہ پائپ ہے وہ کٹنگ کر لیں گے انڈور کو پلیٹ کو پر بیٹھا گا اور کپر پائپ کا جو برابر سائز ہے جو یونٹ کے برابر آتا ہے جو ایکسٹرہ پائپ ہے وہ اس کو کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ میرے پاس فلیرنگ ٹول ہے اور اس سے میں فلیرنگ کروں گا یہ بہت اچھا فلیرنگ ٹول ہے میں اکثر یہ اسمال کرتا ہوں ایک بٹا دو کا جو پائپ ہے اس کی میں فلیرنگ کر رہا ہوں یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ جیسے فلیر کمپلیٹ ہوگا فلیر بن جائے گا تو یہ اوپر سے فری ہو جائے گا پر جتنا بھی آپ ٹائٹ کریں گے یہ ٹائٹ نہیں ہوئے گا دیکھنا آپ نے اس کو بالکل سنٹر میں بٹھا کر پھر جو انا سیڈ والا جو لوگ ہے اس کو ٹائٹ کر کے پھر اوپر سے ٹائٹ کرنا جیسے اوپر آپ ٹائٹ کرتے جائیں گے تو یہ ایسا ایسا فلیر بنتا جائے گا جیسے فلیر کمپلیٹ ہوگا تو یہ اوپر سے فری ہو جائے گا پھر آپ اس کو کھول کر نکال لینا جو انا فلیر بنا لیے ادھر جو پائپ ہے ایک بٹا چار اور ایک بٹا دو کا پائپ ہے تو سب سے مشکل جگہ تھی یہاں پر انڈور کو لگانے کے لیے جب میں انڈور کو لگاؤں گا دو سینٹی جو انا لیف سیڈ میں بچے گی اور دو سینٹی جو انا ریٹ سیڈ میں بچے گی جگہ تو اسے اگر آپ کو لگانا پڑ جائے سب سے پہلے آپ نے ایسی کی جو پلیٹ ہے انڈور کی پیچھے لگا کر سنٹر کی مارکنگ کر لینے آپ نے سنٹر کی مارکنگ کرنے کے بعد پھر آپ نے دیوار کی مارکنگ کر لینے 53 سینٹی رائٹ سیڈ میں ہے اور 53 سینٹی لیف سیڈ میں ہے تو یہ آپ نے سنٹر کی مارکنگ کر لینے اور اس کے بعد آپ نے لیول کر لینا ہے لیول کرنے کے بعد پھر سکرو لگا لینا ہے پلیٹ کو اور اس کے بعد یہاں پہ جو نا ڈرین پائپ کا جو نا اس کے بلکل پیچھے آرہا تھا کیونکہ ہم نے ایسی بلکل لیول پہ لگانا تھا اس لئے یہ پلیٹ کو تھوڑا سا کٹ کیا ہے ادھر سے ہم لوگ نیچے ڈرین پائپ لگا سکتے لیرنا ٹائٹ ہو چکے ہیں اس میں رجون ڈال کے لیگ چیک کر لیں گے لیگ چیک کرنے کے بعد پھر انسلیشن اوپر چڑھا کر اچھی طریقہ سے ٹیپنگ کر لیں گے تاکہ یہاں سے پانی لیکیج نہ ہو انڈور کمپلیٹ فٹ ہو چکا ہے اور دو سینٹی جو نا یہ رائٹ سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ اور دو سینٹی لیف سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کافی مینے سے بنائی گئی ہے اور اپنی رائے کا ہزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں کہ ویڈیو کیسی بنی ہے اگر اور بھی کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے چینلل پر آپ نئے ہوئے تو کینلی ریکویسٹ رہے آپ سے کہ ہمارے چینلل کو سبسکرائب کر دیں اور بائی لیکن پرس کر دیں تاکہ ہماری نئے ویڈیو آنے کے لئے آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ